موسیقی آج جمعہ آٹھ میں اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ہمیرا بلوچ کیچ اور ارنائی میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری دوران اپریشن کیچ میں مند سے پانچ افراد کو لابتہ کیا گیا ہر نائی میں قابض پاکستانی فورسز کے ناکے پر حملے کی ذمہ داری بیالے نے قبول کی بلوچستان میں کرونا وارث کی مریضوں کی تعداد ایک ہزار چیس سو سارس سے تجاوز کر گئی یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئی ای نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے اطلاعات کے مطابق پاکستان کی زمینی فورسز نے بولان کے مختلف علاقوں جمبرو جنترو بزگر اور سانگان میں آپریشن شروع کیا ہے جہاں زمینی فورسز نے مختلف مقامات پہ ناکے لگا کر داخلی راستوں کو بند کر دیا ہے اور ہر طرح کی آمدرفت پہ پابندی لگا دی گئی ہے ساتھ ہی زمینی فورسز کو دوران آپریشن ہیلیکوپٹروں کی مدد بھی حاصل ہے کل صبح سے جاری آپریشن میں تحل کسی جانی نقصان یا کسی قسم کی گرفتاری کے اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے دوسری طرف کیچ میں زامران کے علاقے ناغ میں پاکستانی فورسز کے نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے جہاں گزشتہ ایک ہفتے سے علاقے کے لوگوں کو گھروں تک محصول کر کے علاقے میں آمدرفت پر پابندی اور مواصلاتی نظام کو بھی بند کیا گیا ہے علاقے ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کے اہلکار مقامی افراد کے مال مویشی لوٹ کر لے جاتے ہیں کیچ ہی میں پاکستانی فوج نے مند مہیر میں چھاپا مار کر تین افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والوں میں تنگی ولد حاشم نظیر ولد دودا اور ولی محمد ولد دودا شامل ہیں یاد رہے نظیر ولد دودا اس سے پہلے بھی فوج کے ہاتھوں لا پتہ ہو چکے ہیں اطلاعات کے مطابق مند مہیر میں جمعیرات کی شب پاکستانی فوج نے ایک بار پھر سے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں میں لوٹ مار مچائی ہیں اور دو افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے جن کے شناخت جاوید ولد اجوب اور نجیب ولد بیری کے ناموں سے ہوئی ہے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے ہر نئے کے علاقے شہرگ میں خوست کے مقام پر پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب انہوں نے علاقے میں آمد رفت کے راستے پر ناکہ بندی کی تھی ترجمان نے کہا کہ سرمچاروں کے حملے میں قابض فورسز کے دو اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا بلوچ ستان میں پولیو کے مزید تین کیسز سامنے آگئے ہیں بلوچ ستان میں محکم صحت کے حکام کے مطابق تین مختلف ازلا یوب جھل مکسی اور نصیر آباد سے مزید تین بچوں میں پولیو وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد بلوچ ستان میں روان سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد دس ہو گئی سوراب کے قریب ایک سڑک حادثے میں ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے کوئٹا میں سریاب کسٹم پر روڈ ایکسیڈنٹ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے کوئٹا میں ہی اسپینی روڈ ازبک چوک کے قریب دو گروپوں میں تصادم میں ایک شخص حلاق ہوا بلوچ ڈاکٹرز فورم نے کہا ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے حدے پر نون ڈاکٹر کی تائیناتی قابل مضمت ہے ہمارا روز اول سے یہی مطالبہ رہا ہے چونکہ صحت سے متعلق مسائل سے ایک ڈاکٹر ہی بخوبی واقف ہو سکتا ہے لہذا انتظامی عہدوں پر ڈاکٹروں کی تائیناتی عمل میں لائی جائے اس طرح سے صحت سے متعلق مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے بہتر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں بلوچستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 1663 ہو گئی ہے اطلاعات کے مطابق مزید 168 افراد میں کرونا کی تشخیص ہو گئی ہے بدھ کو 793 ٹیسٹ رپورٹس موصل ہوئے تھے جن میں سے 168 مصبت اور 625 منفی نتائج سامنے آئے ہیں متاثرہ افراد میں سے 153 کوئٹا، 7 چمن، 4 پشین اور 4 لس بیلا سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے محکمہ صحت نے اطلاع دی ہے کہ اسپیشل سیکرٹری فنینس لال جان جعفر، سیکرٹری ریونیو نصر اللہ، ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر گلاب خان کاکڑ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھر میں کرنٹینہ کر دیا ہے لس بیلا میں ہب کے دو فیکٹریوں میں مزید نو افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے جن میں سے کچھ کو فیکٹریز میں جبکہ کچھ نے خود کو گھروں میں کرنٹینہ کر دیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک صحافی کے اہل خانہ سمیت پانچ افراد متاثر ہوئے ہیں جن میں اس کا تین سال بیٹا بھی شامل ہے صحافیوں میں کرونا کی تصدیق بعد پہلے مرحلے میں پچاس صحافیوں کی نمونے تشخیص کیلئے لیبارٹری بھیجوا دیے گئے ہیں دوسری طرف محکمہ تعلقات اہمہ کے دو اور ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ صحت کے مطابق متاثرین میں صوبہ وزیر داخلہ کی پی آر او بھی شامل ہے کوئیٹا زلع انتظامیہ نے لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی پر کریک ڈاؤن میں 124 دکانے سین 81 افراد گرفتار 178 گاڑیوں کو چالان کیا ہے ڈائریکٹر جنرل صحت بلوچستان ڈاکٹر محمد سلیم آبدو نے کہا ہے کہ 3 جولائی تک بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز 3 لاکھ جبکہ جولائی کے وسط میں 95 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بلوچستان حکومت کو کرفیو کی تجویز دی ہے کیونکہ بلوچستان میں برائے نام لاک ڈاؤن ہیں اور ایس او پیز پر عمل درامت نہیں ہو رہا ان کا کہنا تھا کہ شیخ زید اسپتال میں 18 وینٹی لیٹرز نصب کر دیے ہیں یہ شرح 50 تک لے کر جائیں گے بلوچستان ہائی گوٹ نے ایک سرکلر جاری کی ہے جس کے مطابق کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام ڈسٹریکٹ ججز کو ہدایت کی گئی ہے کہ سیول اور کرمنل نویت کی کیسز چھے مئی سال دوہزار بیس سے انیس مئی تک ملتوی کیے جائیں جبکہ صرف ضروری نویت کی درخواستوں اور مقدمات کی سماعت کی جائے تمام ڈسٹریکٹ اور سیشن ججز صرف ضروری نویت کی درخواستوں کی پیروی کرنے کے لیے میکنزم بنائیں جس کے تحت کم سے کم افسران اور عملہ کو روٹیشن کی بنیاد پر حاضر کیا جا سکے کھٹ پتلے وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد معاشی شعبہ میں بڑی تبدیلی متوقع ہے جس میں روزگار کاربار ذرائع مدنی اور دیگر شعبے شدید طور پر متاثر ہوں گے اور بہت سے کاربار بند ہوں گے لیکن اسی طرح کچھ نئے مواقع بھی ابر کر سامنے آئیں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر کام کر رہی ہے لیکن پھر بھی حکومت کو معاشرے کے تمام حلقوں کی جانب سے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے بلوچستان فوڈ آتھارٹی کی طرف سے بلوچستان بھر میں مختلف کھانے پینے کی مسنوات پر خالص نہ ہونے اور مطلوبہ میار پر پورا نہ اترنے کے باعث پابندی آئیت کر دی گئی ہے پابندی کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلوچستان فوڈ آتھارٹی ایکٹ سن 2014 کے تحت سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ تی ساری بلوچ اب علاقی اور عالمی خبریں خلیل وارڈ اللہ پیش کریں گے پاکستان میں قیبر پکتونکوا کے قبائلی زلہ شمالی وزیرستان میں پاکستان پوچ کے چیک پوسٹ پر نامعلوم اپراد کے راکٹ عملے میں دو پاکستانی پوجی ایلکار ہلاک اور دو زکمی ہو گئے ہیں واقعے کے بعد پورسز نے علاقے کو گیرے میں لے کر عملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے دوسری طرف پشاور کے علاقے تحقال میں مبینہ طور پر نامعلوم اپراد کی پائرنگ سے ایک کاتون سمیت تین اپراد علاق ہو گئے ہیں واردات کے بعد ملزمان پرار ہو گئے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 24,644 ہو گئی ہے جبکہ اس موزی وبا سے علاقتوں کی کل تعداد 578 ہو گئی ہے کرونا وائرس کے پاکستان میں 17,366 مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 111 کی عالت تشویشناک ہے جبکہ 6,586 مریض اس بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 9,077 ہے جبکہ اس سے علاقتیں 175 ہو گئی ہیں سندھ میں اب تک کرونا وائرس کے 9,093 مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 171 مریض کرونا کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں کیبر پکتونکوا میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3,712 اور اموات تمام صبحوں سے زیادہ 203 ہو گئی ہیں پاکستان میں مجموعی طور پر 600 عرصر ٹیلتھ کیئر ورکرز کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں پاکستان کی نیشنل امرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق اب تک 333 ڈاکٹرز، 108 نرسز اور 227 سیلتھ اسٹاپ کرونا وائرس میں مقتلا ہوئے ہیں ایدی ٹرسٹ کے سربرا پیسل ایدی کا کرونا وائرس کے لیے تیسری مرتبہ کیے گئے ٹیسٹ کا نتیجہ منپی آیا ہے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں پیسل ایدی نے اپنی کرونا ٹیسٹ رپورٹ شیئر کرتے ہوئے کہا انہوں نے اپنا تیسرا ٹیسٹ چار مئی کو اسلام آباد کے پمز اسپتال میں کروایا تھا جو منپی آیا پاکستان کے وفا کی وزیر تعلیم شبکت محمود نے کہا ہے کہ وفا کی حکومت نے تمام تعلیمی ادارے پندرہ جولائی تک بند رکھنے کا پیسلہ کر لیا ہے شبکت محمود کے مطابق پچھلے امتیانات کی بنیاد پر تمام تلوہ کو آئندہ کلاسز میں پرموٹ کیا جائے گا اور تعلیمی بورڈز کے امتیانات نہیں ہوں گے وفا کی وزیر کے مطابق تمام کالیجز یونیورسٹیاں بھی پندرہ جولائی تک بند رہیں گے دوسرے طرح پال پاکستان پیراوٹ اسکول فیڈریشن نے پندرہ جولائی تک تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا حکومتی پیسلہ مسترت کرتے ہوئے کہا ہے نجی تعلیمی اداروں کا معاشی قتل عام کیا جارہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹیچرز کی تنکوائیں پیکس اور ملک بھر میں نبے پیسل اسکول قرائے پر ہیں لیٰذا وزیر آزم پاکستان پیراوٹ اسکولز کے لیے تعلیمی ریلیف پیکج کا اعلان کریں افغانستان کے صدر محمد اشرف گنی نے گیر وابستہ تحریک کے رکن ممالک سے درکاست کی ہے کہ وہ تالبان کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کریں افغان صدر نے تالبان سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے سیاسی عمل کے طرف بڑھیں اور کتے میں امن و استقام کے لیے کوششیں کریں امریکہ کے ڈیپنڈ سیکیٹری مارک اسپر نے افغانستان میں سیاسی جمعود اور تالبان کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کے باعث امن معاہدے کو درپیش کترات سے آگا کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت اور تالبان دونوں روان برس ہوئے معاہدے پر عمل نہیں کر رہے ہیں دوسری طرف امریکی محکمہ کارجہ نے قبر دی ہے کہ امریکی مذاکراتکار ظلم قلیلزاد نے تالبان پر تشدد پر قابو پانے اور دو ماہ پرانے معاہدے کو تحفظ دینے کے لیے نئی بات چیت پر زور دیا ہے ایرانی صدر حسن روانی نے امریکہ کو دمکی دی ہے کہ اگر حسلے کی تجارت پر آئیت پابندی میں توسی کی کوشش کی گئی تو سکت جواب دیا جائے گا کبر ایجنسی رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق اسن روانی نے اپنی تقریر میں امریکہ کے جوری معاہدے سے دستبرداری کے پیسلے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کو بے کوپانہ غلطی قرار دیا امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے ایران کے قلاب کسی بھی پوجی کاروائی کو روکنے کے لیے کانگریز کی قرارداد کے قلاب اپنی ویٹو کا طاقت استعمال کر کے قرارداد ویٹو کر دی ہے وائٹ آوس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے کانگریز کے اس پیسلے کے قلاب ویٹو کا استعمال کیا جس میں ایران کے قلاب پوجی کاروائی شروع کرنے کے اکتیارات کو محدود کرنے کی سپارش کی گئی تھی عراق میں کئی مہنوں سے جاری سیاسی ڈیڈ لوگ کے قاتمے کے بعد مصطفیٰ کازمی نے جمعیرات کو وزیر آزم کا عوضہ سنبھال لیا ہے انہیں اس وقت معاشی بہران وبا کی صورتحال اور ملک میں پھر سے شروع ہونے والے مظاہروں کا سامنا ہے ترکی کے سابق وزیر آزم اور موجودہ صدر طیب اردگان کے سب سے بڑے عریب اور ناکت داؤد اوگلوں نے ایک بار پھر حکومت اور طیب اردگان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا کر کہا ہے کہ ترک صدر عوام میں قوب کا ماحول پیدا کرنے کے ساتھ حکومت کو ایک پورپیکنڈا کمپنی میں تبدیل کر کے ترکی کو ایک بھونا ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریاستوں کو سنجیدگی سے سنبھالنا چاہیے نہ کہ پورپیکنڈا معیمات چلانے چاہیے چین میں ایک ہیلیکاپٹر انگامی لینڈنگ کے دوران آجسے کا شکار ہو گیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق جنوبی چین کے سیاہتی مقام پر رانما ہونے والے ہیلیکاپٹر آجسے میں پائلٹ اور اس کا ساتھی زکمی ہوئے آجسہ تیکنیکی کرابی کے باعث پیش آیا جنوبی امریکی ملک پیرو کے صوبہ سان مارٹن میں پانچ آشار یا تین شدت کے زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں امریکی جیولوجکل سروے کے مطابق زلزلے کے جٹکے جمعرات کو صوبہ سان مارٹن کے دارالحکومت کے شمال مشرق میں 43 کلومیٹر کے پاسلے پر محسوس کیے گئے جس کا مرکز سطح زمین سے چوبیس آشار یا اکیس کلومیٹر گہرائی میں تھا دنیا بر میں کورونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد 38,72,500 جبکہ اس سے علاقتیں 2,87,822 ہو گئی ہیں کورونا وائرس کے دنیا بر میں 22,64,000 مریض اب بھی اسپیتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 48,666 کی آلت تشویشناک ہے جبکہ 13,14,414 مریض سے اتیاب اچھ کے ہیں ایرانی حکومت کے ایک سینئر عودے دار نے کہا ہے کہ آلہ اقام کے طرف سے کورونا کے علاقتوں کی اصل تعداد ظاہر کرنے سے روکنے کے اقامات سادر کیے گئے تھے اس لیے ان کا مقمہ روان سال کے پہلے چند مہنوں کے دوران کورونا سے ہونے والی علاقتوں کی صحیح تعداد ظاہر نہیں کر سکا چین نے کہا ہے کہ امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ کورونا وائرس چین کے شہر ووان میں قائم تجربہ گاہ سے پہلا چینی اقام کا کہنا ہے کہ مائک پومپیو کے پاس ووان لیبارٹری کے بارے میں اپنے دعویٰ کا کوئی ثبوت نہیں اس لیے وہ ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتے کورونا کی وبا کے مرکز چین کے شہر ووان میں بدھ سے آئی سکولز کھول دیے گئے ہیں لوک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پہلے مرلے میں شہر کے ایک سو اکیس سکولز کو کھول دیا گیا جہاں ستا و نظر تلوہ نے ماسک پہن کر سکول اٹینڈ کیا یہ تے خلیل وارلہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہے ہیں زنبش ڈاؤٹ کار